اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار اور بہت ہی ڈیلیشیس کیک کیرٹ آرمنڈ کیک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حضور ہوں بہت ہی مزدار یہ کیک ہوتا ہے جسے آپ ٹیٹر میں اسمال کر سکتے ہیں اسے سنیک کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آجیے چلتے ہیں کیرٹ آرمنڈ کیک کے انگریڈینس کے طرح آرمنڈ کیرٹ کیک بنانے کے لئے 250 گرام اس میں میدہ ہے جو میں نے دھائی کپ جو ہے وہ لیا ہے اسے طرح سے یہاں ہمارے پاس 225 گرام جو ہے وہ کیسٹر شگر ہے جو کے کپ کے حضاب سے اگر آپ لیں گے تو یہ تقریباً سبا کپ ہو جاتی ہے اس میں 100 گرام جو ہے وہ ہمارے پاس مکھن ہے اور جو اس میں ہم ہم ہنی استعمال کریں گے یہ جتنی ہمیں ضرورت ہو کی اتنا ہم ہنی لے لیں گے کیکٹیو پر لگانے کے لئے اس کے لابے اس میں 100 ملی لیٹر آئل بھی ہے جو کہ تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس میں تین انڈی استعمال کریں گے اس کے لابے اس میں 300 گرام یا دو بڑے کپ جو ہے وہ آپ اس طرح سے کیرٹ کو جا ہے وہ کش کر لیں اور کش کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے ہاتھوں سے نچوڑ لیں اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ کیرٹ میں نے اس میں لی ہے دو کپ اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس کے اندار نمک ہے آدھا ٹی سپون اسے طرح سے اس کے اندار آدھا ٹی سپون لیوٹ جو ہے وہ سینیمن پاورڈر ہے دالچینی کا پاورڈر اور یہاں ہمارے پاس بیکم کاؤڈر ہے جو کہ دو ٹی سپون ہے کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ آلمنٹس ہیں جو میں نے اس میں جو ہے وہ ٹوٹی سے ٹوٹی فائی ہم نے کیک کو بیک کرنا ہے اس کو گریس کر لیتے ہیں بطن کو گریس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس میدہ ہے اس میدے کو اور جو ہمارے پاس اس میں بیکنگ پاورڈر ہے اس کو چھان لیتے ہیں نمک بھی اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے مکھن کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور جس دیکھچی میں ہم نے کیک کو بیک کرنا ہے اسے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے مکھن کو تھوڑی سی دیر بیٹ کرنے کے بعد جو کیسٹر شوگر ہمارے پاس ہے یہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے مکھن اور چینی کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب اس میں باری باری انڈے ڈالتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے دوسرا انڈہ ڈالیں گے اور اس کو مزید بیٹ کریں گے تیسرا انڈہ ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کریں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالتے جائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے سینیمن پاوڈر دالچینی پاوڈر اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو اور بیٹ کریں گے میدر جو ہم نے چھان کر رکھا ہے اس میں ہم جو کرش ہمارے پاس چاپ آلمنٹس ہیں اس کو اس میں مکس کر دیں گے مکھن اور آئل کے اس بیٹر میں تھوڑا تھوڑا میدر ڈالتے جائیں گے اور فال کرتے جائیں گے جو ہمارے پاس کیرٹ ہے کشکی ہوئی یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اس میں اور ساتھ ساتھ اس کو فال کرتے جائیں گے کیک کا یہ سارا بیٹر جو ہم نے بطن گریس کیا تھا اب اس میں ڈال دیں گے دیکھچی جو ہم نے پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ تقریبا 20-25 منٹ سے یہ دیکھچی گرم ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ سٹینٹ رکھیں گے اور سٹینٹ رکھنے کے بعد کیک کا یہ بطن اس پر رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے کیک بلکل تیار ہے یہ چھوڑی بلکل اس میں سے ساف نکلی ہے اب میں اس کیک کو باہر نکال دیوں کیک کو میں نے بلدن میں سے نکال لیا ہے تقریبا 50 منٹ میں یہ ترمیانی آج پر بیک ہوا ہے اب اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے میں نے اور اس کے اوپر ہم برچ سے جو ہنی ہے یہ لگا دیں گے کیک پر ہنی لگانے کے بعد جس طرح چاہے آپ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جس چیز سے چاہے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے پر ہمارے 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 پر ہمار آلمانٹ اور کیرٹ کیک بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ کیک تیار ہوتا ہے چونکہ آج کل جو ہے وہ سلدیوں کا سیزن ہے اور کیرٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کیرٹ کیک جو ہے وہ بنایا جائے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیگ ایک اکنڈ کو ضرور پریس کریں موسیقی